صحیح بخاری کی ایک حدیث میں اس کی بھیانک سجا یہ بتائی گئے ہے کہ اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو قتل کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے یعنی کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یعنی اگر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اس کے توبہ کی قبولت کی چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کر سکتا لیکن اس کے لیے معافی بہت مشکل ہو جائے گی چنانچہ حدیث آپ دیکھیں صحیح بخاری کے حدیث ہے حدیث امبر 6862 عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن اپنے دین کے بارے میں کشادگی میں رہتا ہے بعض اہلیلین نے اس کی تشریح کیے کہ معافی کے مارے میں رحمت کے بارے میں کشادگی رہتی ہے یعنی اس کے لیے توبہ کا دروازہ بہت وسیع ہوتا ہے توبہ کا موقع بہت وسیع ہوتا ہے مَا لَمْ يُسِبْ دَمًا حَرَامًا جب تک کہ اس نے کسی کا خون نہ وایا ہو یعنی جب وہ کسی کا خون بہا دیتا ہے تو اس کے لیے توبہ بہت مشکل ہو جاتی ہے بلکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے تھے کہ اس کے لیے توبہ ہی نہیں ہے اتنا سخت ان کا موقع تھا تو یہ بہت بہنکیز ہے کہ ایک آدمی کسی کا خون بہا دے تو اس کی توبہ کی قبولیت کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمی اس کی توبہ کو تھکرا دے اور اسے دردناک عذاب دے بلکہ اگر کسی کو قتل کرتی ہے کہ اس کو درست سمجھ رہا ہے جائز سمجھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی قانون کو مانتا ہی نہیں وہ سمجھتا ہے کہ مارنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہیں مار سکتے ہیں تو سمجھو یہ بعض علماء نے لکھا یہ کفر ہو گیا اور جب کفر ہو گیا تو یعنی کفر و شرک کے مقام کو پہنچ جا پھر اس کی توبہ تو قتن قبول نہیں ہوگی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے یعنی وہ احساس جرم بھی نہیں رکھتا ہے یہ سمجھتا ہے کہ مارنا تو یہ جو مارنے سے منا کیا گیا ہے یہ بیکار کی باتیں ہیں مار دے کسی کو تو تو اتنا بڑا پاپ ہے کہ پھر اس کے لئے معافی نہیں ہے اگر یہ سمجھ کے مارے گا تو تو بہرحال یہ بھی بہت بڑی سزا ہے کہ اگر وہ کسی کا قتل کر دے گا خون کر دے گا تو توبہ کا جو موقع اس کے پاس وہ بہت محدود ہو جاتا ہے اس کے لئے بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جتنی بھی احادیث ہیں آیتیں ہیں جس میں ناحق جان کو مارنے سے منع کیا گیا ہے اس کی سنگینی کو بتلائے گیا ہے تو اس میں مسلمان اور غیر مسلم کوئی تفریق نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ آدمی غیر مسلم کو مار دے گا تو کوئی گناہ نہیں مسلمان کو مارے یا نون مسلم کو مارے یہ بہت بڑا گناہ ہے بلکہ آپ ایک حدیث دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے صحیح ابن حبان کی حدیث میں پہنچان نو سو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے بھی کسی شخص کو امان دیا یعنی کسی شخص کو یہ یقین دلایا کہ وہ امن میں رہے گا وہ اس کو نہیں مارے گا اور پھر اس کو مار دیا فَأَنَا مِنَا الْقَاتِلِ بَرِي تو میں اس قاتل سے برگی وَإِنْكَانَا الْمَقْتُولُ وَكَافِرَ چاہے جس کو قتل کیا گیا ہے وہ کافر ہی کو نہ ہو چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو نبی فرماتے کہ میں اس سے برگی یعنی کافر کو بھی کوئی نہیں مار سکتا یہ بھی بہت بڑا پاپ ہے بلکہ مستند احمد کی ایک حدیث ہے شخص خلبانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے حدیث نمبر السحیہ کی حدیث نمبر سات سات ہے سیون سیکس سیون اور اس کی بہت ساری سندیں نکل کر کے جو نتیجہ نکالا ہے شخص خلبانی رحمہ اللہ نے کہ یہ روایت تمام ترک کو دیکھتے ہوئے صحیح ہے اس میں ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم فرمایا اتقو دعوت المظلوم وَإِنْ كَانَ كَافِرًا فَإِلْنَهُ لَيْسَ دُنْهَا نبی فرماتے ہیں کہ مظلوم کی بدعا سے بچو اس کی آئے سے بچو وَإِنْ كَانَ كَافِرًا چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو یعنی مظلوم اگر وہ کافر ہے اگر کوئی شخص کافر ہے مسلمان نہیں نون مسلم ہے اس کا ہے مظلوم نہیں کہ آپ اس پر ظلم کر سکتے تو ہمارے نبی صل اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی آہ سے بچو یعنی اگر کوئی نون مسلم ہے اس پر آپ نے ظلم کیا اور ظلم کی انتہا کیا ہوتی ہے یعنی حقوق و معاملات میں ظلم کی انتہا ہے کہ آدمی کسی کو مار ڈالے کسی کی جان لے لے یہ حقوق میں بہت بڑا ظلم ہے تو فرمایا ہے کہ اتقو دعوت المظلوم مظلوم کی بدعا سے بچو اگر آپ نے بلا وجہ کسی کو مارا چاہے وہ ان کا نکافرن چاہے اور نون مسلم ہی کو نہ ہو اگر اس کی آہ لگ گیا اس نے اللہ تعالیٰ کو پکارا اللہ تعالیٰ اس کی بھی سنے گا یعنی چونکہ اس پر ظلم ہو رہا تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار سنے گا تو جب مظلوم کی بات آتی کسی پر ظلم ڈھائی جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں مذہب نہیں دیکھتا ہے جس لئے ظلم ڈھائی گیا وہ مسلمان ہے نون مسلم ہے کوئی بھی ہوگا اگر اس پر ظلم ڈھائیں گے تو اللہ رب العالمی اور وہ اللہ تعالیٰ کو پکارے گا اس کی آہ لگے گی اور جو ہے ظلم کرنے والا تباہ و برباد ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو تباہی سے نہیں بچائے گا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو یعنی قاتل کو سخت سزار دے گا تو اس میں دیکھی اسلام کی تعلیم کیا ہے یعنی باقادہ کی مسلمانی غیر مسلم کا نام بھی لے گیا کہ کوئی نون مسلم ہے تو بھی آپ اس پر ظلم نہیں کر سکتے اس کا بہت بڑا پاپ ہو کا بہت بڑی اس کی سجا ہوگی